اوے سے رضا کر لکھ شکرانا لکھ شکرانا اساقا جا آئیو دیوانا آئیو دیوانا ہو گا یل بھاگ کلیو مرسل میں چھڑو نگی سامنے جا آ جاتا شرمِ اس یہاں سے نگی سامنے جا آ جاتا یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم گئے یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ ہے جو بڑی بات ہے وہ بڑی بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں کئی ولیہ سے گزریں بلکہ میں ایک نام لوں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت رضا نے جو کہ اللہ کے بڑے ولی گزریں اور سید یعالی حضرت کے ہاں مصر تھے بہت بڑے ولی گزریں وہ جب کبھی مدینہ منورہ جاتے تھے نا بھائیو سنو یا توجہ سنو جب کبھی مدینہ منورہ جاتے تھے تو باہر کھڑے ہو جاتے تھے دروازے کے اور ادھر سے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے بس اس سے آگے نہیں جاتے تھے کس نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے جب مدین شریف آتے ہو یہیں کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہو اندر نہیں جاتے ہو بات کیا ہے تو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے بھائی کہ کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا اللہ ہے زائرِ کوئے جنہ آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھیرا یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے مدینہ شریف کو جو سمجھتے ہیں نا تو جانتے ہیں مدینہ کا مقام ان کی حاضریاں ہوں کی ہیں گھٹنے والی ورنہ ہم نے تو ایسے بھی دیکھئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کی 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 کرتے رہتے ہیں وہاں جا کر بھی ان کی مزاد مسئلہ ختم نہیں ہوتی وہاں جا کر بھی بڑی شوپنگ سینٹر میں گھومتے رہتے ہیں آئے آئے زائرو پاس سے عدب رکھو حوث جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو عدب گاہی اس زیر آسمہ از عرش نازک تر نفس بھن کردہ من آیت جنہیں تو با عزیدین جا زمین پر ایک جگہ ایسی ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے اور وہ ہے مدینہ اس مقام پر آ کر جنہیں تے بغدادی اور با عزید بستامی جیسے جلیل قدر شخصیت زخص بھی آ کر بات تو دور اونچہ سانس نہیں لیتے مدینہ جانا ضرور جانا دعا دیئے میں نے آج دعا کیے میں نے سب کے لیے کہ حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں یہ میرا دل جانتا میں نے دعا کس دل سے کیے لیکن ایک بھائیوں میں ارز کروں مدینہ جب بھی جانا تو عاشق بن کے جانا عاشق بن کے جاؤگے نا تو مدینہ کی حاضری کا لطف لے گا دنیا دار کی طرح جاؤگے تو وہاں بازار میں کھو جاؤگے وہاں کی ہوتنوں کو دیکھتے رہو گے سب سے پوچھتے رہو گے کہاں رکے ہو کتنا کرایا ہے کب آئے کب جاؤگے خیلی داری کر لی نہیں کر لی وہاں ایسے لوگ ملیں گے آپ میں صحیح کہہ رہا ہوں جب ملتے تو میرا سوال کب آئے کہاں رکے ہو کونس ہوتل میں رکے ہو اوڑل کیسی ہے کرایا کتنا ہے عاشق باتوں میں نہیں پڑتا جب مدینہ شیف جانا تو آنکھوں سے اندھے ہو جانا کانوں سے بہر ہو جانا اور مو سے گنگے ہو جانا جب یہ تین کام کر لوگے تب پتہ چلے گا پتہ چلے گا مدینہ ہے کیا تو اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اللہ ہمیں بعد بھادیتہ فرمائے شر میں اسیاں سے شر میں اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں شر میں اسیاں سے نہیں سامنے آ جاتا شر میں اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح قدم رکھوں میں یہاں تو خاک پا سرکار کی گئے آنکھوں میں لگائی جاتی رہے میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا مدینے چلا شر میں اسیاں سے نگی سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے جاتا اور جو ایسے عاشق ہوتے ہیں نا ان کی بات بنتی ہے ایسی بات بنتی ہے ایسی بات بنتی ہے ایسی بات بنتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بس حضور کے غم پر رکھتے ہیں حضور کی محبہ پر رکھتے ہیں بس نا دنیا سے بس ایسی بات بنتی ہے جتنا ہی کام جتنا دنیا میں رہنا ہے بس جتنا دنیا میں رہنا ہے بس اور پھر جب جاتے ہیں نا دنیا سے اور جیسے قبر مہنچتے ہیں نا تو سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور فرشتے کوشتے مہ کنت جقور فی حاد و جل تو وہ جواب دیتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے آقا ہے یہ وہی آقا ہے جن کے نام سن کر میں تڑپ اٹھتا تھا جن کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں سلام پڑھا کرتا تھا جن کو دن رات یاد کیا کرتا تھا بس جن کی محمد میں زندگی گزاری اور کئی گھڑیاں گزر گئیں اس دن کے لیے اس وقت کے لیے کب وہ وقت آئے اور میرے محمد کی زیادت پسیب ہو جائے نبی کے عاشقوں کو موت تو ان ملت افاہ کہ ان کو قبر میں دیدار شاہِ انبیاء ہوگا اور جواب دے گا تو بھر فرشتے کہیں گے سو جا اور ایسا سو جا جیسے دنن سوتی ہے جیسے دنن سوتی ہے ایسے سو جا ہائے 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 اب وہ سو رہے ہیں ایسی نید ایسی نید کہ قبر کی نید سے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا سبحان اللہ قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا بس ہم تو میں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم نام آتے گی آتے گی نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر تو بھی گھڑتا گئے تو بھی گھڑتا گئے تو بھی گھڑتا گئے وہ پہلوں میں سلائے سلائے ہوئے ہیں تو بھی گھڑتا گئے وہ پہلے لو میں سلائے سلائے ہوئے ہیں قرآن پڑھا کرو قرآن سورِ قلم پتہ نہیں کس نے پڑھی ہے پڑھی تو ہوگی یاد نہیں ہوگا سورِ قلم سورِ قلم ذرا گھر جا کے اٹھائیے گا ابتدا کی چند آیتیں چھوڑ کے پھر دیکھئے گا تو وہ بیان بھی آئے گا ایک منافق تھا ولید بن وغیرہ اس نے حضور کی شان میں بکواس کی حضور کی علم کا مزاق اڑایا حضور کی شان میں توہین کی آقا تو کریم ہیں رحیم ہیں رعوف ہیں در گزر کرتے ہیں لیکن میرے رب کو پسند نہیں آئی بات اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی شان میں بکواس کی سن تو ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کے عید بیان کرتا ہے تو نے میرے محبوب کی شان میں گستائی کی قیامت تک تیرے بیان ہوتے رہیں گے دس عیوب بیان کی کتنے دس عیوب بیان کر دی اللہ نے اس کے یہ ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے جب بیان ہو رہا آتا وہ سن رہا آتا دلی دل میں مان رہا تھا کہ ہوں تمہیں ایسا ہی آقی دسویں عیب جب بتایا وہ تھا کہ محبوب اس کے اصل میں خطا ہے یہ حرامی ہے یہ ولد و زنہ ہے قرآن اٹھاؤ میں گھر کی بات نہیں کرتا قرآن سورت خرم اٹھاؤ اللہ نے بیان کر دیا عیب کہ محبوب اس کے اصل میں خطا ہے وہ ماں کے پاس گیا نو ایپ تو تھے اس پر محسوس کیا کہ ہاں میں تم ہوں دسویں عیب تو ماں بتائے نا ماں کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا خنجر رکھ کر بلتا ہے ماں بتا میں حرامی ہوں حلالی ہوں تو بانے کا جو بچہ بھی ماں کی سینے پر چڑھ کر اس طرح بیٹھ گیا ہے وہ حرامی نہیں ہے وہ تو کیا حلالی ہو گیا ہاں تو حرامی ہے تیرا باپ چروہا تھا ایک ہے یہ دیکھے قرآن ہے قرآن جب تک خاموش تھا اس کے عیب چھپے ہوئے تھے جب تک حضور کی شامل بکواس نہ کی عیب چھپے ہوئے تھے جیسے ہی حضور کی شامل بکواس کی اللہ نے اس کے عیب بیان کر دیا وہ اتنا بڑا عیب جو اس کی ماں جانتی ہے اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ حرامی ہے شاعر نے کیا کہا میں لمحے فکر ہے لمحے فکریہ ہے اس شیر میں ان لوگوں کے لئے کہ حاضر و ناظر حاضر جو ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اوہ کیوں نہ پلا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر سبحان اللہ کیوں نہ پلا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں